دسویں سالانہ مفلے پاک ہے اور میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب محترم حضرت علامہ مولانا محمد تارک صاحب آپ میری رہنمائی بھی فرما رہے ہیں تو میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں دسویں سالانہ مفلے فیضان مصطفیٰ ہے جو ڈیرہ رانا تارک اسحاق صاحب گلزار جگیر میں نکات وزیر ہے اسم مفلے پاک میں خصوصی خطاب ہوگا آل نبی اولاد علی جگرگوشہ بطول فقر پاکستان عالمی شکرت آفتہ ہستی نورانی ہستی وجدانی ہستی جناب محترم آل نبی اولاد علی پیر سید افضال حسین شاہ صاحب سیفی محمدی دیان والا شریف آپ الحمدللہ بائی پھروں میں تشریف لا چکے ہیں تو انشاءاللہ آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ میں یہاں تشریف لے آئیں گے اور خصوصی خطاب اسم افلے پاک میں حضرت اللہ مولانا اتاو رحمان ساکیب صاحب اور سرکار کے غلام سرکار کے سناکان کاری محمد اکمل سلطانی صاحب آپ بھی تشریف لا رہے ہیں اور اسم افلے پاک میں خصوصی ناتھ ہوگی جناب محترم حضرت علامہ مولانا حافظ تارک محبود چشتی صاحب آپ بھی جلوہ گر ہو چکے ہیں تلاوت کے لئے امتاز و معروف کاری جناب محترم حضرت علامہ مولانا حافظ شرافت علی جماعتی صاحب یہاں سے ہی گلزار جگیر سے آپ بھی آ چکے ہیں اور میرے بڑے پیارے بھائی محمد عمر قادری صاحب آپ بھی تشریف لائے میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور پوری انتظامیہ میں ناموں سے تو واقف نہیں لیکن میرا ایمان ہے کہ سرکار مدینہ جن کی محفل میں ہم آئے بیٹھے ہیں وہ سب کے ناموں سے بھی واقف ہیں ان کے حال سے بھی واقف ہیں تو میں سبھی کو خوش آمدیت کہتا ہوں بھرکیف میں آج ہی اس محفل پاک کا آگاز تلافت کلام پاک سے فرمانے کے لئے دعوت تلافت دینے جا رہا ہوں اس سے قبل سرزمین بھائی پیرو اس سے بڑے ہی پیار کرنے والے بھائی جنب محترم بھائی غلام رسول صاحب جو اپنی ہاتھوں کی انگلیوں کی جھمبش سے ہمارے تھکے ہوئے گلوں کو سکون بخشتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکتیں اتا فرمائے اور برکاتی میڈیا میں آپ کو بھی خوش آمدیت کہتا ہوں ہماری اور آپ کی آج پہلی ملاقات نام پہلے سنا تھا تو اللہ آپ کے رزق میں بھی برکتیں اتا فرمائے پوری انتظامیاں پوری انجمن پوری بزم مبارک بات کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے اس محفل پاک کو سجایا میں بے حد عدب سے ملتوی سو کلافت کلام پاک کے لئے حضرت علامہ مولانا جناب محترم حافظ شرافت علی جماعتی صاحب آپ تشریف لائیں گے اور اس محفل پاک کا آغاز کلافت کلام پاک سے فرمائیں گے چناب محترم حافظ شرافت علی جماعتی صاحب